اسلام علیکم ویورز میں ہوں رابہ ساغر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور جب ہم اسلام آباد کا ذکر کرتے ہیں جو کہ فیررل کیپٹل ہے پاکستان کا دارول حکومت ہے تو جو جرائم کی ریشو ہے وہ دن بہت دن بڑھتا جا رہا ہے سٹریٹ کرائم میں مشکوک ایکٹیوٹیز میں اور خواتین کے ساتھ ہونے والے جو تشدد ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹے لیول کے کرائمز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جیسے کہ موبائل سنیچنگ جیسے کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو فالو کرنا جیسے کہ ریپ زیادتی اور جو کرائم ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے جب اس طرح کی کرائم بڑھتے ہیں تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دہشتگردی کی جو واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ امکان پایا جاتا ہے یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ سٹریٹ کرائم کے ساتھ کریمنل جو ایک سوچ ہے اس میں انکریزنگ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یقیناً دہشتگردانہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی طرف ہوگا تو اس طرح کے جو سیچویشن ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی نے جو کہ پاکستان آرمی کے جو ادارے ہیں آئی ایس پی آر جن کو انٹر سرویسز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پاک فوج کی مختلف ہیلپ لائن کا ایناؤنس کیا ہے جو کہ پہلے سے ہی چل رہی تھی لیکن عوامی رہنمائی کے لیے جو پاک فوج کی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ ہیلپ لائن کے جو نمبرز ہیں وہ ایناؤنس کیے گئے ہیں اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ جو اطلاع دینے والا شخص ہے اس کا جو نام ہے وہ مکمل رازداری میں رہے گا اور کوئی بھی آپ اپنے اردگرد ہونے والی ملکی سلامتی کے خلاف ایکٹیوٹیز یا دہشت گردانہ جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں آپ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اور بہت ہی خود کو محفوظ رکھتے ہوئے ریپورٹ کر سکتے ہیں تو ویورز آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پر اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں یہ میں اپنے آرڈینس کو اپنے ہیلپ لائن کے بینیفیشریز کو اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب تک پہنچا دیا جائے تو ویورز سب سے پہلے ہم آرمی کے ایک اہم اداری کی بات کریں گے جو کہ پاکستان آرمی خود ہے اس کے جو ہیلپ لائن کے نمبر ہیں وہ دو ہیں اگر آپ کو یہ ایسا واقعہ دیکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کی ہیلپ لائن کو ریپورٹ کرنا چاہیے تو آپ جو ہیں ڈبل وان تھری فائیو یا ڈبل وان ٹو فائیو پر کال کر کے ریپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ریپورٹ کرنے والے کا نام اور اس کا ایڈریز جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ہم ایک دوسرا ادارہ ہے جو کہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں پاکستان رینجرز پاکستان رینجرز نے دو جو ہیں وہ ہیلپ لائن بتائی ہیں ایک ان کا ہیلپ لائن جو ہے وہ لینڈ لائن نمبر ہے اور دوسرا ان کا واتس ایپ نمبر بھی شیئر کیا گیا ہے تو آپ سب کو ریپورٹ کرنے کے حوالے سے اگر آپ کوئی پاکستان رینجرز کو ریپورٹ کرنا چاہیں تو ان کا نمبر ہے ڈبل وان زیرو وان یہ ان کا ڈریکٹ ہیلپ لائن نمبر ہے اور واتس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0316 236 9996 ایک دفع پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں 0316 236 9996 تو یہ جو ہیں یہ پاکستان رینجرز کے دو نمبر ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کاؤنٹر ٹرررزم ڈپارٹمنٹ کی تو کاؤنٹر ٹرررزم ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کوئی بھی انسیڈینٹ کوئی مشکوک واقعہ ریپورٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کے ہیلپ لائن نمبر 0800 111111 0800 111111 پر ریپورٹ کر سکتے ہیں پوری رازداری کے ساتھ آپ میں سے ریپورٹ کرنے والے کا نام اور اس کا پتہ شیئر نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو افواج پاکستان ہے ان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے نیشنل سینٹر نیشنل کاؤنٹر ٹرررزم آثورٹی جو کہ ایک آثورٹی ہے دہشتگردی کے ساتھ نمٹنے کے لیے تو ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1717 اور اسی طرح پاکستان کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 9211300 9211300 تو ویرز میں آپ سب کو یہ ریکومنٹ کروں گی کہ یہ جو نمبر سے ہیں یہ آپ اپنے موبائلوں میں سیو رکھیں تاکہ کسی بھی وقت کسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پوری رازداری سے دینے کے لیے یہ نمبر آپ کے موبائلوں میں محفوظ ہوں ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں ملک کو دہشتگردی اور جرائم سے پاک رکھنے کا عظم کریں اور یہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ نمبر ہیں یہ اپنے موبائلوں میں محفوظ رکھیں دہشتگردی اور دہشتگردی جیسی مشکوک سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھیں اور پاکستان کو پرامن بنائیں